یہ اطاعت کا بھی پتہ دیتی ہے ہم کو فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قبلے کی طرح مو کرتے اس سے کیا حکم پتہ چلتا ہے جو سو رہے ہیں وہ جاک کے سن لیں کیونکہ یہ روز مردہ کا مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر نفل پڑھ رہے ہوں تو احتمام قبلہ اتنا ضروری نہیں لیکن اگر فرض پڑھ رہے ہوں تو یہ نہیں کہ اگر گاڑی مشرق کو جا رہی ہے اور قبلہ مغرب کو تو آپ کے کوئی بات نہیں میرا کیا قصور ہے نہیں تھوڑا انتظار کریں یہاں تک کہ مغرب کی طرف اس کا روخ ہو جائے یا قریب تر ہو جائے یا پھر آپ اپنی گاڑی کی سیٹ پر دوسری طرف کو مو کر لیں یعنی اس سے لازم کیا آتا ہے کہ فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جائے پھر اس کے بعد اگر گاڑی پھر گھوم گئی ہے پھر نماز نہ توڑے نماز پڑھ لیں اگر کھڑی نہیں کر سکتے اس سے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کھڑے کرنے میں یہ مشکل ہوتی کہ مثلا خدا نہ خواستے کسی کی دیتھ ہو گئی اور آپ ایسے وقت میں چلیں کہ زہر کا وقت تھا آپ نے چار قدم چل کے گاڑی روک لی زہر پڑھی پھر بیٹھ گئے گھنٹے بعد پھر روک لی پھر آپ نے نماز کھڑے ہو کے پڑھ لی ڈیڑھ گھنٹے بعد پھر مغرب ہو گی پھر گاڑی روک لی پھر نماز پڑھے جا رہی اب لوگ وہاں ساری مخلوق آپ کا انتظار کر رہی اور آپ راستے میں روک روک کے گاڑی نماز پڑھ لیں تو ایسی مشکل نہیں کرنی چاہیے اس صورت میں کیا ہے کہ آپ گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ لیں صرف یہ ہے کہ کوشش کریں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کہ قبلے کی طرف کسی طرح خود مڑ کے یا گاڑی کا رخ مڑ جائے تو یعنی اگر تھوڑی تاخیر بھی ہو جائے لیکن انتظار کر لینا چاہیے کہ گاڑی کیونکہ عام طور پر جو اپنے نارمل سفر ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ گاڑی کس طرف کہاں جا کے مڑے گی تو اس کا احتمام ضروری ہے حدثنا عثمان حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن القمط قال عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی قال عبراہیم ابراہیم کہتے ہیں ابراہیم نخی کہتے ہیں لا ادری میں نہیں جانتا زیادہ و نقصہ زیادہ کی یا کم کی فلمہ سلمہ جب آپ نے سلام پیرا قیلہ لہو تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ احدث فی السلات شیئن کیا نماز میں کوئی اور چیز آگئی ہے قالا و مازا آکا آپ نے پوچھا وہ کیا ہے قالو سلیتا قضا و قضا انہوں نے کہا آپ نے ایسے اور ایسے نماز پڑھی انہی چار کی بجائے یا تین یا پانچ پڑھی ہیں فَسَنَا رِجْلَهُ تو آپ نے کیا کیا اسی وقت اپنا پاؤں موڑ لیا وَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ قِبْلے کی طرح مو کر لیا وَسَجَدَا سَجْدَتَئِنِ اور دو سجدے کر لیے کیا مطلب صاحب کے سمہ سلمہ پھر سلام پھیرا فَلَمَّا أَقْبَلَا عَلَيْنَا بِوَجِهِ پھر آپ نے جب ہماری طرف چہرہ فرمایا قالا انہو آپ نے فرمایا لَوْ اَگَرْ حَدَسَ فِي الصَّلَاةِ شَيْئُن واقع ہو جائے نماز میں کچھ لَوْ نَبَّأْتُكُمْ بِهِ تو میں تمہیں اس کی ضرور خبر دوں گا یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی رکتوں میں کچھ تبدیلی ہو جائے تو میں تمہیں بتا دوں گا وَلَكِنْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لیکن میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں سورة الکاف کے آخر میں آتا ہے یعنی حدیث میں تو آتا ہے سورة الکاف کے آخر میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں فرق کیا ہے تمہارے اور میرے میں یوحا علیہ میری طرف وحی کی جاتی یعنی نبی بھی ہوں اس لیے تم سے درجہ بلند ہے انسا کما تنساونا میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو اگر میں کبھی بھول لیا ہوں تو مجھے یاد کروا دیا کرو اور جب شک ہو جائے تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں جو عام طور پر ہو جاتا ہے تو کیا کرے اسے تحری کرنی چاہیے تحری کا کیا مطلب کوشش کرنی چاہیے کس بات کی السواب درست بات کی یعنی شک میں نہ ڈالے مثلا یہ شک ہو کہ تین پڑی ہیں کہ چار تو ان کو تین بنا لینا چاہیے اور چوتھی اور پڑ لینی چاہیے لیکن اگر چار اور پانچ میں ہوں تو سواب کیا ہے چار پھر یہ کہ پانچ کے بعد سجدہ صاحب کر لیں ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر دو رکعت اور ایک میں شک پڑ گیا بس فجر پڑ رہے تھے بتانی ایک پڑی کے دو تو آپ یہ نہ کریں کہ ایک پڑ کے سجدہ صاحب کر لیں ایک اور پڑ لیں خواہ آپ دو ہی پڑ چکے ہوں لیکن آپ کو یاد نہیں رہا اس لیے آپ دو اور ایک میں ایک کو اختیار کر کے ایک اور پڑ کے پھر کیا کر لیں سلام پھیر لیں اور سجدہ صاحب کر لیں فَلْيُطِمَّ عَلَيْهِ تو کیا کریں اس کو پورا کر لیں سُمَّ يُسَلِّم پھر کیا کریں سلام پھیریں سُمَّ يَسْجُنْ سَجْدَ تَعِن سلام کے بعد بھی دو سجدے صاحب کے ہو سکتے ہیں پھر دو سجدے صاحب کے کر لیں ٹھیک ہے یہاں ایک طریقہ آیا اور بھی پتہ چلے گا کہ سجدہ صاحب کیسے کیا جاتا ہے اب یہاں پر بہت سے لوگ غور سے نہیں سن رہے ہوں گے کچھ دن بعد مجھے سوال ہے گا سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ بتا دیجئے باب جو قبلے کے حکم کے بارے میں آیا اور آپ نے اعادے کا حکم نہیں دیا علا من صاحب اس کو جو بھول گیا مثلا نے ایک شخص کسی ہوتل میں اترا اس کو نہیں پتا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے اس نے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ نماز پڑھ لی اب جب نماز پڑھ کے دیکھا تو وہ میز پہ نشان لگا ہوا تھا اب پریشانی میں پڑھ گئے کہ نماز تو پتہ نہیں میری ہوئی کے نہیں تو ایسی صورت میں پھر نماز پڑھے یا کیا کرے اب تائم اتنا تھوڑا ہے اگر دوبارہ سے نماز پڑھے تو شاہ شہر نراز ہو کے کمرے سے نکل جائے کہ تمہاری نمازیں ختم نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے اب دیکھتے ہیں کیا حقہ ملتا ہے وَمَلْلَمْ يَرَلْ عَعَادَتَ اور جس نے نہ دیکھا عَعَادَنِي نماز لَوْتَانَ عَلَى مَنْ سَحَا اس کو جو بھول کے نماز غیر قبلہ کی طرف پڑھ لے فَسَلَّا عَلَىٰ غیر القبلہ کہ اس نے نماز پڑھی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف مو کر کے وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام پھیر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی رکعتہ یا زہر زہر کی دو رکعتیں پڑھ کے یعنی چار کے بجے دو پڑھ کے بھول کے سلام پھیر گئے وَأَقْبَلَ عَلَىٰ نَّاسِ بِوَجْهِ اور لوگوں کی طرف اپنا مو کر لیا تھا سُمَّا عَتَمَّا مَا بَقِيَا پھر آپ نے جو باقی دو بچ گئی تھی ان کو پڑھ لیا یعنی پوری چار دوبارہ نہیں پڑھی بلکہ بیچ میں بریک کے ساتھ بھولنے کی صورت میں یہ نہیں کہ آپ کہیں اچھا وہ آج میری ہنڈیا رکھی ہوئی ہے تو میں فرض اس طرح پڑھ لیتی ہوں دو پڑھ کے پھر ہنڈیا میں چمچ لگا کے دو اور پڑھ لیتی ہوں یہ اس لیے نہیں ہے یہ بھول چوک کیا علاج بتایا جا رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں اب اس میں یہ جو پہلا حکم ہے نا کہ وہ جو بھول کے قبلہ دوسری طرف کر گیا تھا اب وہ کیا کرے تو امام ابو حنیف اور اہل حدیث کا یہی کال ہے کہ نہیں لوٹائے گا جو پڑھ لیا پڑھ لیا بس ہو گیا لیکن امام شافی کیا کہتے ہیں نہیں لوٹائے گا دوبارہ پڑے گا اور امام مالک کیا کہتے ہیں اگر وقت ہو تو لوٹا دے اگر وقت نہ ہو تو نہ لوٹائے اب آپ کہیں گے ہم کس کی بات مانیں آپ اس کی مانیں جس کو آپ مانتے ہیں حدثنا عمر بن عون قال حدثنا حشیم ان حمید ان انس قال قال عمر حضرت عمر اپنے اوپر خوش ہو کے کہتے ہیں کہ معافقت کی میرے رب نے میرے ساتھ تین باتوں میں یعنی میری باتوں کو مان لیا یعنی جو میں سوچتا تھا میرے رب نے وہی کر دیا قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَوِتْ تَخَذْنَا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلَّ کہ اگر ہم مقامِ عِبْرَاہِيم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو کیسا ہو فَنَزَلَتْ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی وَاتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلَّ یہ حضرت عمر کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی وَآیَتُ الْحِجَاب قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ لَوْ عَمَرْتَ نِسَاءَكَ اَنْ يَحْتَجِبْنَا میں کہتا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ حکم دیں اپنی عورتوں کو کہ حجاب کر لیں فَإِنَّهُ يُقَلِّمُ هُنَّ کیونکہ ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں البرو والفاجر نیک بھی اور برے لوگ بھی ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں فَذْنَزَلَتْ آیَتُ الْحِجَاب تھا حجاب کی آیت اتر آئی اور اس میں کیا تھا اِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعَن فَاسْأَلُوهُنَّ اَقْمِ وَرَعِ الْحِجَاب کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے جس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ہے لوگوں کا اپنا خیال ضرور ہے اور دعویٰ بھی ہے اور عورت کو پیاسا مارنا چاہتے ہیں کہ مارو بھی اور آواز بھی نہ نکلے اس کی گلہ گھونٹ کے مارنا چاہتے ہیں یہ بھی گلے سے آواز نکلتے ہیں اس لیے کہہ رہی ہیں حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہی احادیث ایسی گزری ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی عورت آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ٹھیک ہے اگر ہم یہ سمجھے کہ ان کا مقام نبی اور وہ سب تھا باپ کا بھی اور کسی اور کا نہیں ہو سکتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت سعودہ سے بھی کچھ کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی موجود ہیں حضرت عائشہ موجود ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کندہ دے کے جا رہے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے صحابہ اکرام جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے سوال کر رہے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ایک نہیں بے شمار تواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی احادیث موجود ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام اور صحابیات کے درمیان باتچیت کے دلائل ملتے ہیں میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے وہ نام یاد نہیں رہا کسی وقت میں نام بھی تلاش کر کے آپ کو بتاؤں گی پڑھا رہی ہوگی تو سنا ہوگا تو یہ جو اس قسم کی ناروا سختیاں ہیں یہ دین کے اوپر شدت کرنے والی بات ہے جس کے ساتھ آپ شدت کریں گے تو آپ خود مغلوب ہو جائیں گے دین مغلوب نہیں ہوگا کیونکہ جس نے بھی دین میں شدت اختیار کی وہ کامیاب نہیں ہوتا یعنی کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو سر پر جھنڈے نہیں لگتے مراد یہ ہے کہ وہ دین پر زیادہ دیر عمل نہیں کر سکتا دین وہ ہونا چاہیے جو قابل عمل ہو خصوصا ہمارے ہاں جو انڈیا پاکستان ہے اس میں اس قسم کے اور یہ بھی ہندووں سے بہت ساری چیزیں آئیں کہ جس میں وہ شادی کے دن اپنے شوہر سے بھی پردہ کرتی ہیں جب تک وہ گھنگٹ نہ اٹھا لے اسی طرح جب برات آتی ہے تو عورتوں سے بھی پردہ کیا جاتا ہے یعنی سسرالی عورتوں سے اپنیوں سے نہیں اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ملتی ہیں تو یہ کہنا ایک بالکل بیکار سی بات ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے ہاں گانے اور اس قسم کی بات کہ جس میں لوش لگاوٹ ہو اس سے منع کیا گیا ہے لیکن آپ آگے بھی پڑیں گے اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے پڑیں کہ یہ انٹریکشن عورت اور مرد کا حدود کے اندر اور ایک موت دل انداز میں یہ ہمیشہ قائم رہا ہے اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو ایک حدیث یہاں آپ حضرت عائشہ سے نہ سن سکتے ایک بھی کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عائشہ سے صرف عورتوں نے سنو اور انہوں نے صرف عورتوں کو بتایا اور انہوں نے صرف عورتوں کو کوئی ہے ایک سنت جو صرف عورتوں پر مبنی ہو گزری ہے ایک بھی سنت تو یہ تو نہیں کہ وہ چٹوں پر لکھ لکھ کے دیتے رہتے تھے بہت انیشرل باتیں کرتے ہیں ہم لوگ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی احادیث آپ جا کے دوبارہ گھر میں جائزہ لے لیں کہ جو حضرت عائشہ سے روایت ہوئی وہ کس کس طریقے پر ہوئی بعض اوقات حضرت عمرہ نے لی ہے بعض اوقات آپ کے بھانجوں نے لی ہے بعض اوقات ایسے صحابہ اکرام نے لی ہے جو آپ کے رشتدار محرم نہیں تھے انہوں نے آپ سے لی آگے پھر مردوں نے لی مردوں سے پھر کئی کسی اور عورت نے لی لی تو وہ علم حدیث کی جب وہ ساری روایت کا نظام ہم پڑھتے ہیں وہ تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہمیں نہیں نظر آتی بہرحال یہ آیت جو ہے یہ اتری اذا سألتموہنہ متعن فسألوہنہ منورہ حجاب تو قرآن خود کہہ رہا فسألوہنہ ان سے پوچھو تو کس طرح پوچھو آواز کے بغیر کچھ پوچھا جا سکتا ہے یعنی حجاب اپنی جگہ ایک چیز ہے ایک کوٹ ہے ایک آڑ ہے جو کچھ بھی آپ کوئی بھی کوٹ اس کا بنائیں لیکن فسألوہنہ قرآن کہہ رہا ہے ان سے پوچھ سکتے ہو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آیت اتری اور اسی طرح ایک بار ایسا ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ پر چڑھائی کی تو میں نے ان سے کہا یہ وہی ہے جب آپ ناراض ہوئے تھے یعنی سب نے آپ کو مل کے بڑا تنگ کر دیا تھا ازواج متحرات آپ اس کو بہت چاہتے ہیں آپ اس کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں اس قسم کی باتیں جو بڑی نیچرل ہیں عورتوں کے درمیان ہو سکتی ہیں کوئی بھی جو دو سوکن ہوں وہ اپنے شوہر کو کس بات پر تنگ کر سکتی ہیں دنیا کے مال و مطا کے علاوہ اس بات پر اور یہ مڑی نیچرل سی بات تھی ظاہر ہے کہ عورتوں کے بھی اپنے جذبات تھے اور پھر اگر شوہر نبی جیسا ہو جو دنیا کے تمام انسانوں کا سردار ہے تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر کہ جب ان ازواج متحرات نے بہت چڑھائی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ستا دیا تو میں نے کہا کوئی دور نہیں کہ آپ کا رب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب عورتوں کو طلاق دے تو آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر دیں فنظلت حاضل آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی آیت اتار دی اور ایک موقع پر جب حضرت عمر کسی موقع پر آ کے تو اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں پھر حضرت عائشہ سے تو امی سلمہ کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر ڈانٹتی ہیں وہ کہ عمر اب تم یہاں تک پہنچ گئے تو ہمارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے تمہیں کوئی حق نہیں اور عمر سلمہ ان کے رشتدار بھی تھی یعنی رشتدار ایسی نہیں تھے کہ جس میں محرم بنتے ہوں وہ ان کے اس سے آپ اندازہ لگیں کہ صحابہ اکرام کا کتنا عمل دخل تھا آپ کے گھر کے اندر تک اور یہ ہجاب سے پہلے بھی تھا اور ہجاب کے بعد بھی تھا یعنی ایک نیچرل لائف ہے ہم جب ان نیچرل حدود قائم کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین ایک ایسی چیز بن جاتی جس سے لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں خوف زدہ ہونے لگتے ہیں کہ بھی اس طریقے اور اس پیٹرن پر تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے ہمیں جہاں حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں وہاں حلال کو بھی حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو حلال چیزیں ان کو ہم اپنے طور پر حرام بنا لیں وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحی بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انسا بہذا حدثن عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک ابن انس ان عبداللہ ابن دینار ان عبداللہ ابن عمر قال بین الناس بقبا اس دوران کہ ہم لوگ قبا میں تھے فی صلاة صبح صبح کی نماز کے وقت اس جاہم آتن جب ان کے پاس ایک آنے والا آیا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن اترا ہے وقد عمرہ اور آپ کو حکم دیا گیا کہ قابہ کی طرف مو کریں تو ان سب نے قابہ کی طرف مو کر لیا حالانکہ ان کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے تو وہ سب گھوم گئے قابہ کی طرف اور پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ بیت المقدس مدینہ سے شمال کی طرف تھا جبکہ قابہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا تو نماز میں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر جانے کے لیے کیا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پر گھوم گئے لیکن باقی کو پوری طرح مڑنا پڑا وہ کیسے عورتیں مردوں کی جگہ پر آگئے اور مرد عورتوں کی جگہ پر اس لیے سب کو گھومنا پڑا تھا اگلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر میں پانچ رکتیں پڑ لی بھول گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ نماز میں زیادتی ہو گئی ہے یعنی نماز چار کی پرے پانچ رکتیں ہو گئی ہیں کہا یہ کیا بات ہوئی یہ کیا کہہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنے پاؤں پھیرے اور دو سجدے ادا کر لیے یعنی سجدہ سہب ادا کر لیا باب و حق الوضا کے بلیدی من المسجد مسجد میں تھوک کو خرچ دینا بلیدی ہاتھ سے من المسجد مسجد سے یعنی اگر مسجد میں کوئی تھوک پھین گیا ہو تو اس کو صاف کر دینا ضروری ہے حدثنا خطیبت قال حدثنا اسمائل بن جعفر ان حمید ان انسن انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآہ نخامتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم دیکھا فیل قبلہ تھے قبلے میں قبلے کی طرف یعنی نماز پڑھنے کے لیے تو قبلے کی طرف سامنے بلغم تھا کسی نے پھینک دیا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا تو بہت جاہل گمار و جڑ قوم تھی ان کے ہاتھ یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی تھی کوئی سیولائزڈ قوم تھوڑی تھی لیکن آپ دیکھیں نسائی کی روایت میں کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا فقاما آپ کھڑے ہوئے فحقہو بیدی ہی اسے اپنے ہاتھ سے ساکھ کیا فقالا پھر فرمایا انہا حدکم بے شک تم میں سے ایک ازا قاما فی صلاتی ہی جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے فانہو ینا جی ربہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے او انہا ربہو بینہو وبین القبلتی یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے یعنی سامنے ہوتا ہے اس کے فلا یبزقن احدکم تو تم میں سے کوئی مت تھوکے قبل قبلتی ہی اپنے قبلے کی طرف ولیکن لیکن کیونکہ انسان ہے ایسی کو مشکل پڑ گئی ایسی خانسی آئی کئی بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا کرے یعنی وہ نماز توڑ دے یا دوبارہ اندر ہی تھوک نگل لے تو اس کی بجائے کیا حل بتایا گیا ولیکن انیساری ہی اپنی بائیں طرف اور بائیں طرف وہ کرے گئے جو بالکل اینڈ میں کھڑا یہ نہیں کہ آپ کے بائیں طرف کوئی اور کھڑا اور آپ اس پہ تھوک دیں او تحت قدہ میں ہی یا اپنے پاؤں کے نیچے سمہ آخازہ طرف ردائی ہی پھر آپ نے طریقہ یہ بتایا کہ اپنی چادر کا کونہ پکڑا فبسہ کفی ہی یعنی اگر اور کچھ نہ کوئی رمال نہیں کوئی چیز نہیں انسان ہے اور جب ایسی کوئی خانسی وغیرہ یا کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو بعض وقت اتنی سڈن ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اور کوئی سہولت نہیں تو کیا کرے اپنی چادر کے کنارے میں تھوک لے پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونہ لیا اور اس میں تھوک کے دکھایا آپ کہیں گے کہ یہ بھی کیا آپ نے کیا وہ اس لیے کہ لوگ کو پتہ چلے کہ کرنا کیا ہے یعنی پریکٹریکل کر کے دکھایا کہ اس طرح کیونکہ بہت سارے لوگ جب تک ان کو کوئی کام کر کے نہ دکھایا جائے ان کو سمجھ نہیں آتی اب جیسے خوشبو جب تک میں لا کے نہیں دکھاؤں گی ان کو سمجھ نہیں آنے کی اس لیے کہ کسی نے خوشبو کبھی دیکھی نہیں پتہ ہی نہیں کہ خوشبو کیا ہوتی ہے دنیا بھر کے میک اپ کے نام ہے مشرق مغرب کے پتہ لیکن اس معاملے میں بات واضح نہیں ہو رہی اس لیے بعض لوگوں کو تھوک کے دکھانا پڑتا ہے کہ اس طرح سم ردہ بادہو علا بعض پھر اس کے بعض اسے کو بعض پر اُلٹ دیا فَقَالَ اُوْ يَفْعَلِ ذَلِكِ یا اس طرح کر لے حدثنا عبداللہ بن یوسف قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكِ اَنَّا فَعَنَا عبداللہ بن عمر اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ رَآ بُسَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَقَّهُ سُمَّ اَقْبَلَا الْنَّاسِ وَقَالَ اِذَا كَانَ عَحَدُكُمْ يُسَلِّ فَلَا يَبْسُقْ قِبْلَ وَجْحِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبْلَ وَجْحِهِ اِذَا صَلَّهِ یہ اوپر والی حدیث کی طرح ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اَخْبَرَنَا مَالِكَ اَنْ حِشَامِ ابْنِ عُرْوَتَ اَنْ عَبِيهِ اَنْ آئِشَتَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآَا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرق دیوار پر بلغم دیکھا او بساقن یا تھوک او نخامتن یا بلغم سینے سے نکلا ہوا جو انسان موہ سے پھینکے وہ نخامہ ہے اور مخاط ہوتا ہے جو ناک سے نکلے اسے تھوڑا سا فرق ہے اور اتنے لفظ الگ الگ اس لیے کر کے دکھائے کہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں یہ نہیں کہ اس میں سے ایک حکم دوسرے سے مختلف ہے بابوحق المخاطب الحسا من المسجد کنکری سے کھرچنا بلغم کا مسجد میں وقال ابن عباس اگر تُو چلے گندگی پر رتبن گیلی فقسل ہو تو اس کو دھولے یعنی اگر تم کئی پیدل جا رہے ہو جرابیں مثلا پہنی ہوئی اور ایسی گندگی آگئی ہے جو بھیگی ہوئی ہے تو کیا کرو اس جگہ کو دھولو تھوڑی بہت ہوتا اور بات ہے لیکن اگر اس پہ داپ پڑ گیا ہے جوتے جراب پہ تو اس کو ساف کر لو و ان کا نیابسن اور اگر خوشک ہے مثلا کہیں کسی نے بلغم پھینکا ہوتا اور وہ سوک چکا تھا اور اس کے اوپر کسی کا پاؤں پڑ گیا اور وہ آگے چلا گیا تو ایسی صورت میں کیا کرے فلا تو دھونا ضروری نہیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف ایک ہلکہ سا اثر آئے گا لیکن اگر گیلہ اس کو لگ گیا تو ایسی غلازت کے ساتھ نماز نہ پڑے یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہے بلکہ مکروح ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل ایک حدیث میں دا نا ہاتھ سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگلی سہی خرچا ہوگا ہاتھ سے مراد خود کر لیا آپ نے یعنی کسی کو کہنے کی بجائے آپ نے خود اس کو صاف کر دیا اور یہاں دوسری روایت میں کیا تھا کہ آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سے اس کو فحقہا خرچ دیا اس کو فقالا اذا تنخہ معہدکم پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بلغم نکالے فلا تنخہ مننا قبل وجھی تو اپنے سامنے نہ پھینکے ولا ان یمینی اور ندائی طرف ولیبسق ان یساری اور چاہیے کہ بائیں طرف پھینک دے اور تحت قدم اہل یسرہ یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تاکہ پاؤں کے ذکر اس لیے کہ پھر اپنی ہے نا اگر زبان سے نکل آئی ہے تو پاؤں کے نیچے بھی کوئی حرج نہیں تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھے اور کسی اور کو اس کی تکلیف نہ ہو پھر ذہن میں یہ بات رہے آپ کے کہ مسجد میں پتھر تھے کچھی مٹی تھی کچھ اور نہیں تھا یعنی کہ کارپٹ پر توکنا شروع کر دے کوئی آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ اپنے ہی کپڑے کے کنارے میں کر لے تاکہ بعد میں جا کے دھولے یہ بھی تہذیب میں ہے کہ انسان اپنی نجاستیں دوسروں کے سامنے نہ رکھے تاکہ دوسروں کی طبیعت میں ملال نہ گزرے بابن لا یبسق ان یمینہی فی السلاة دائیں طرف نہ توکے اور وہی حدیثیں صرف لیدن کروں گی حدثنا یحیٰ بن بکیق قال حدثنا اللیس ان اقیلن ان ابن شہاب ان حمید ابن عبد الرحمن ان ابا حریرہ و ابا سید اخبراہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآن خامتا فی حائط المسجد فتناول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصاتا فحتہا یہاں پر حق کی بجا حد لفظ آئے ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجہہی ولا عن یمینہی والیبسق عن یسارہی او تحت قدمہ اليسرہ حدثنا حفظ ابن عمر حدثنا شعبہ قال اخبارنی قطادہ قال سمعت انسا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدفلن احدكم بين یدیہی نتوکے تم سے کوئی ایک اپنے سامنے ولا عن یمینہی اور نہ دائیں طرف ولیکن ان یسارہی لیکن بائیں طرف او تحت رجلہی اپنے پاؤں کے نیچے بعد لیبسق عن یسارہی او تحت قدمہ اليسرہ ایک اور حدیث اسی میں الفاظ ملتے جلتے اس لیے صرف ریڈنگ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قطادہ قال سمعتو انا سبنا مالکن قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا کانا فی السلاة فانما یناجی ربہو فلا یبزقن بین یدیه ولا ان یمینہی ولیکن ان یسارہی او تحت قدمہ حدثنا علی قال حدثنا صفیان قال حدثنا الزہری ان حمید بن عبد الرحمن ان ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سرع دیکھا نخامتا بلغم فی قبلت المسجد مسجد کی قبلے کی جانب فحقها بحسات آپ نے کنکری سے کرش دیا ثم نها ان یبزق الرجل کہ زہری نے حمید سے اور انہوں نے ابو سعید خدری سے سنا ہے آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ جب یہ عدیث پہلے گزر چکے تو کیوں ریڈنگ کرتی ہیں تنگ ہو رہے ہوں گے اس کی وجہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہوتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان سے آپ کے کام تھوڑے سے تر ہو جائے کریں تاکہ آپ مانوس ہو سمجھنے لگیں آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جس کو کوئی زبان نہیں آتی اگر ایک چائنیز کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو سن سن کے چائنیز بولنے لگتا ہے تو بعض اقت سن سن کے بعد یہ اتنی دفعہ یہ بات ہے کہ ٹکرائیں گی نا کانوں سے کہ تنگ ہوتے ہوتے ایک دن مو سے نکلنے لگیں گی آپ کے یہ میری نیت ہوتی ہے باب و کفارت البزاکی فی المسجد کہ اگر کوئی مسجد میں تھوک پھینک دے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے حدثنا آدم کہ تھوکنا مسجد میں ایک خطا ہے غلط کام ہے گناہ کا کام ہے و کفارت ہا اس کا اب ازالہ کیسے کرے دفن ہا اسے دفن کر دے کتنا سمپل دین ہے کہ اس گندگی کو وہاں سے ہٹا دو اسے چھپا دو یہی اس گناہ کا ازالہ ہے یعنی جو کیا ہے اسے مٹا دو اور توبہ بھی تو یہی ہے نا یہ نہیں کہ تھوک آئے اور بار نکل کے استغفراللہ یا اللہ معاف کر دے گناہ ہو گیا اصل توبہ کیا ہے کہ جو کیا ہے اس کو ختم کر دو کہنی نہیں کہ چوری کیے ہوئے جوتیں لٹا دے باب و دفن النخامت فی المسجد باب بلغم کو مسجد میں دبا دینا حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق ان معمر ان ہمام سمع ابا حریدت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبسق امامه فانما يناجر اللہ ما دام فی مصلاح پہلے حدیث تو ایک جیسی آخر میں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے دائیں طرف نہ تھوکے فانما يمینی ملکن کہ دائیں طرف نماز میں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے وَلْيَفْسُقَنْ يَسَارِهِ اور بائیں طرف تھوک دے او تحت قدمی فَيَدْفِنُهَا یا اپنے پاؤں کے نیچے اور پھر اس کو دفن کر دے یعنی اسے وہاں سے ہٹا دے یہاں سے ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ نماز میں دائیں سائٹ کی ویسے بھی آپ کو پتہ سف کی بڑی فضیلت آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ کرا ڈالنے لگی ویسے بھی اسلام میں دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے یہ کام جو ہے وہ پسندیدہ ہیں اور صرف نجاستیں بائیں طرف اس لیے دائیں طرف کا ذکر ہے یہاں بابن اِزَا بَدْرَهُ الْبُزَاقُ فَلِيَا اِزَا بَدْرَهُ یعنی جب جلدی کرے اس کو البزاق کو تھوک یعنی زیادہ تھوک آجائے کسی کو یا غلبہ ہو جائے نماز میں اور نماز پوری نہ کر سکے تو پھر اپنے چادر کے کونے میں کر لے حدثنا مالک ابن اسماعیل قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآن خامتن فالقبلتی فحقہ بیدیہ ورؤی منہ کراہیتن آپ کے چہرے پر سخت ناپسندیدگی دیکھی گئی او رؤیہ کراہیتہو لذالکہ اس بات پر آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی گئی وشدتہو علیہ یعنی معمولی ناپسندیدگی نہیں تھی شدید ناپسندیدگی تھی وقال انہ احدکم اذا قام فی سلاتہی فانما یناجی ربہو او ربہو بینہو وبین قبلتہی فلا یبزقن فی قبلتہی ولیکن عن یسارہی او تحت قدمہی ثم اخذ طرف ردائی فبزق فیہی ورد بعدہو علا بعض قال او یفعل هاکذا باب عزت الامام الناس فی اتمام السلات و ذکر القبلہ عزت الامام اذا یہ نصیحت کرنا واز کرنا امام کا الناس لوگوں کو کس بات کے بارے میں فی اتمام السلات کے نماز اچھی طرح پوری کریں و ذکر القبلہ اور قبلے کا بیان حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک انا بی الزناد انا بی حریر انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیا تم دیکھتے ہو یا سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہاں ہے اس طرف ہے یعنی سامنے ہی ہے یعنی میں صرف سامنے دیکھتا ہوں فواللہی پس قسم اللہ کی ما یخفا علی خشوعکم نہیں چھپا رہتا مجھ سے تمہارا خشوع ولا رکوعکم اور نہ تمہارا رکوع انی لعراکم من ورائ زہری میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں اب اس پر علماء نے بہت بحثیں کی کہ آپ کا دیکھنے کا مطلب کیا تھا اور وہ میں آرہا ابھی آپ کو بتاتی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی ایسے گروہ میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سب خشوع خضوع کریں تو آپ کے اندر خود بخود خشوع آنے لگتا ہے آپ نبی نہ بھی ہوں لیکن اگر نماز میں کوئی ہل جل رہا ہے یعنی ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے نماز کی سب ڈسٹراب ہو رہی ہے تو اس کے اثرات آپ تک بھی پہنچتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتیں اور آپ کی اوپر انعیات اور جو وحی کے ذریعے آپ کو جو کچھ ملا اس کے ذریعے جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اس نبوبت کا خاصہ تھا بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے دیکھنا این الیقین کا دیکھنا اپنی آنکھ ہی سے دیکھنا ہے اور اس میں ایک روایت میں انہوں نے بتائی امام احمد بن حنبل کا کال کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ پچھلی طرف بھی دیکھ سکتے تھے وہ مہرے نبوبت تھی یعنی اس میں ایسی قوت بھی تھی کہ پچھلی طرف بھی آپ دیکھ لیتے تھے جیسے ہم سامنے دیکھتے ہیں صرف اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ آپ کا موجزہ تھا کہ آپ اگر سامنے کھڑے ہوتے تو پیچھے کے لوگوں کو بھی محسوس کر سکتے تھے اور یہ بھی کہ ایک اور خیال یہ بھی ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے اور اس میں سے کوئی بھی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے ہو سکتا ہے اور اگر آپ پر وحی نہ بھی آئے تو بھی آپ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تخیل کی قوت ہر انسان کو دی ہے جو اس کو زیادہ استعمال کرے اس کی وہ زیادہ بہتر طور پر کام کرنے لگتی ہے کچھ قوتیں ایسی نہ جو مادی ہیں مثلاً اللہ نے دونوں ہاتھ آپ کو دیئے ہیں جب آپ دائیں سے لکھنے لگتے ہیں تو آپ کا دائیں ہاتھ کتنا پریکٹس کر جاتا ہے اور بائیں سے وہی چیز حالکہ ہاتھ آپ ہی کہے دماغ آپ کا ہی ہے ایک ہی جیسی انگلی ہیں لیکن اس سے وہ کام نہیں کر سکتے کیوں آپ نے اس کو استعمال کی اس کو نہیں کیا اسی طرح جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے لئے دائیں سے لکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ مسلز ان کے اسی طرح ٹرینڈ ہو گئے اسی طرح جسمانی قوتوں کے ساتھ ساتھ کے اندر کچھ روحانی قوتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں جب انسان ان پر کنسنٹریٹ کرتا ہے جو ٹیلی پہ تھی اور اس قسم کی چیزیں وہ بھی اسی نو سے تعلق رکھتی جب ان قوتوں پر انسان کنسنٹریٹ کرتا ہے اس کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے اور یقین کی قوت بڑھتی ہے تو بہت سے ایسی چیزوں کے انکشافات انسان کو ہونے لگتے ہیں جو بظاہر نظر